آپ کو بتا دیں ٹیکسس سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے نتیجے میں دکھا ہے ہاؤڈی موڈی پرگرام کا اثر ٹیکسس میں جو بائیڈن سے آگے نکل گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کانٹے کے مقابلے میں ٹرمپ یہاں سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیکسس میں اب جو بائیڈن کے مقابلے ڈانلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے ٹیکسس ہی وہ سٹیٹ ہے جہاں پر ہاؤڈی موڈی پرگرام جو ہے وہ کیا گیا تھا اور اب اس کا خاصہ اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے منیجہ ہاؤڈی موڈی نے ٹیکسس میں بچا لیا کیا ٹرمپ کو بلکل سمیر اور آپ کو یادی ہوگا جب ہم لوگ ہاؤڈی موڈی کارکرم میں ہشتن میں تھے اور کتنی بھاری سنکھیا میں بھارتی لوگ وہاں تھے اور اس کا بہت جو بڑا آبادی ہے وہ دراصل ٹیکسس میں ووٹر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنے کم مارجین سے اب آگر ڈانلڈ ٹرمپ آگے بڑھے ہیں بائیڈن سے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ٹیکسس صرف ہاؤڈی موڈی کارکرم کی وجہ سے ڈانلڈ ٹرمپ کو نصیب ہو رہا ہے تو جو بات ہم لوگ لگاتار کہتے تھے کہ اس کا ایک راجنیتک اور چناوی فائدہ ڈانلڈ ٹرمپ کو ملنے والا ہے وہ شاید ڈانلڈ ٹرمپ کو مل گیا اور اگر ایسا صحیح ہے تو آپ سوچئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ بھی کتنے بڑے چناوی رن نتیکار ہوں گے کہ ان کے لیے ہاؤڈی موڈی کا انہوں نے پروگرام بنایا اور ہاؤڈی موڈی کے پروگرام میں وہ گئے اور اس سمیں لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھے کہ کچھ ہزار ووٹوں سے جب وہ آگے ہیں بلکہ جس پچاس ساتھ ہزار کی آبادی کی کارجز کے چڑھتے ہیں جو ہاؤڈی موڈی کارجز کے چڑھتے ہیں اور جو پرو انڈیا سینٹیمنٹس ہیں بھارتی امول کے جو ووٹرز ہیں ان کو لبھانے کی کوشش اس بار کس طرح سے ڈانلڈ ٹرمپ نے کی یہ ہم سب جانتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی سے اپنی دوستی کو خوب بنانے کی کوشش کی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان ساری باتوں کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹرمپ کو دیکھئے اس طرح کے جو چناکانٹے کی چناب میں ہر ایک بوٹ کاؤنٹ کرتا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی بوٹ پیزیڈنٹ ٹرمپ تو ہاؤڈی موڈی میں اسی لیے گئے تھے کہ ان کو انڈیاں امریکن بوٹ کا فائدہ ملے گا اور شاید ٹیکسس میں اس کو مل رہا ہے کیونکہ جہاں اتنا کلیف ہینگر کائنڈ آف انڈیاکشن ہوتا ہے تو تہاں پہ ہر ایک بوٹ کاؤنٹ کرے گا تو دونوں سائٹ سے انڈیاں امریکن بوٹر کی لابی کی گئی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ان کا پرحاب جرور ہے انڈیاں امریکن بوٹر کا اور سوئنگ سیٹس میں تو اور بھی ہے کیونکہ ٹیکسس جیسا بڑا سٹیٹ جہاں الیکٹرال کالیج کافی ہے کسیٹ زیادہ ہے وہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو وہ پھر کافی آگے نکل جائیں گے